پاکستان اور قطر کا اسٹرائیڈجک تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کا عظم وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور خطر تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا فریقین کا مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور وزیراعظم شہباز شریف سے قطری حمنصف کی بھی ملاقات تجارت، سرمایہ کاری اور دوانائیں کی شعبوں میں تعبون بڑھانے پر بات چھیت وزیراعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعبون کو سراحا وزیراعظم کا مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر شہباز شریف پاک قطر تاریخ کا اہاتہ کرتی ثقافتی نمائش کا افتتاہ بھی کریں گے امریکی کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار پاکستان کے 160 ارکان پارلمنٹ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا کہا بانی بی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف تشدد اور دھمکیاں متعارف کروائیں نو مائی کر آیا حجوم کو سرکاری عمارتوں پر حملے کیلئے اکسایا کانگریس ارکان کا زیادہ سماعت مقدمات پر تفسرہ عدالتی عمل متاثر کرنے کے مترادف ہے پاکستان کسی کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے نہ دخل اندازی پسند کرتا ہے امریکن کے انتخابات میں پاکستان کے کوئی پوزیشن نہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتع زہرہ بلوش نے واضح کر دیا کہا سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف لندن میں احتجاج کے معاملے پر تحقیقات کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ احتجاج شاہستگی کے دارے کار میں ہونا چاہیے پاکستانی ہائی کمیشن بعض شخصیات کو اخلاقی بنیاد پر سہولت دیتا ہے پی ٹی آئی حکومت گرانے میں امریکی کردار کا دعویٰ غلط ہے بانی پی ٹی آئی کے معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا رہی واشنگٹن میں درجمان امریکی محکمہ خارجہ ماتیو ملر کی پریس بریفنگ کہا بانی بی ٹی آئی کے خلاف کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے پاکستانی سیاست کے فیصلے لوگ اپنے آئین کے مطابق کرتے ہیں مخالفین اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی چار سال ملک کی تباہی کرنے والے جیل میں امید لگائے بیٹھے تھے اب جیل میں بیٹھے لوگ اپنے زخم چارٹ رہے ہیں سیاسی ویانات اور گالم گلوٹ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی لاہور میں گھنگرج کہا حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ان کا کام ہی فتنہ پساد ہے الزامات لگانے والوں کی کار کردی کی کچھ نہیں اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں حکومت نہیں ملی پنجاب نے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے اور حکومت کسان کے درمیان غلق قہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے قوم اور نسلوں کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ جاری رہے گی حقیقی آزادی مانگنے پر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب کہا ملک قرضوں میں روبہ ہوا ہے خود مختاری نہیں ہے صوبے کے مسائل بڑھانی کے لیے اقدامات کریں گے صوبے میں بہت جل سرمایہ کاری بحل کریں گے سٹوڈنٹس یونین بحل کرنے کا اعلان بھی کر دیا مافیا وہ ہے جس نے لندن میں سابق چیف جسٹس پر حملہ کیا اختلافات اپنی جگہ ایسا رویہ بڑھائی کی جڑ ہے سینر وزیر سندھ شرجیل میمن پی ٹی آئی پر برس پڑے کہا بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے ناسور بن چکے ہیں چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد کوئی مقدس گائے نہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات دینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی بانی کو جیل مانول کے مطابق سہولیات دینے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کو اخبار فراہم کرنے کا بھی حکم پنجاب حکومت نے اسموک کو آخد زدہ قرار دے دیا پنجاب کے تمام ڈی سیز کو ریلیف کمیشنر کی اختیارات سوب دیے گئے ڈی سیز اسموک سے نمٹنے کیلئے ضروری اقدامات کی مجاز ہوں گے فصلوں کی باقیات پلاسٹک ٹائرز اور کورا جلانے پر مقدمہ ہوں گا غیر میاری اندھن کی فروغت اور استعمال پر بھی پابندی الہار ہائی کوٹ نے آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو گرانے کا حکم دے دیا فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت مہکمہ سکول سے بچوں کو پیکنڈ ڈراب کے لیے بسیں دینے کی رپورٹ طلب جسٹس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمیر دیگر کی درخواستوں پر تحدیری حکم جاری کر دیا لاہور میں سموک کا روغ خصوصی اور بیمار بچوں کو سکول سے چھٹیاں دینے کا پلان تیار سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا گرینگ لاؤگڈاؤن والے علاقوں کے سکولوں کو تین دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی ہوایں چیف آپریڈنگ آفیسر پی سی بی سلمان نصیر کے تبادلے کا امکان بورڈ نے سلمان کو پی ایسل ڈائریکٹر کا اوہدہ سنبھالنے کی پیشکش کر دی ہائی پرفارمنس سینٹرز، انٹرنیشنل کرکٹ اور میڈیا دپارٹمنٹ میں بھی اہم تبدیلیاں متوقع اور شاہینوں کی آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کی تیاریاں جاری مالبن کرگر گراؤن میں ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں پہلا ونڈے چار نومبر کو ہوگا